نمسکر سواگتہ اب سبی کا میں ہوں پریتی آئیے شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ حافظ سعید کے خلاب کا روائی کرے پاکستان راجنات سنگھ کے دورے کے ویروت پر بھارت کی کڑی پرتک ریا کرنری جو جو نے کہا دورے میں کوئی بدلاو نہیں گجرات کی مکھی منتری آنندی بین پٹیل کا سطیفہ بڑھتی عمر کا حوالہ پارٹی نے کہا سنسدیہ بورٹ کرے گا انتم فیصلہ بینکوں کے لیے قرض وصولی ہوگی آسان لوگ سبحا سے سنبندت ودہک پارت کسان اور کرشی یوگی بھومی خانون کے دائرے سے باہر اسم بیہار میں بار سے سومبار کو پندرہ لوگوں کی موت لاکھوں لوگ رہت شفروں میں رہنے کو مجبور اترہ کھن میں چار دنوں سے گنگو تری ہائیوے بند ہیماچل کے کئے لاکھوں سے کٹا سمپرک جمعہ کا ٹیس میں بھارت کی پہلی پاری گھوشت رہانے کے شتک کی بدولت تین سو چار لنوں کی بڑھت بارش سے نہیں ہو پایا تیسرے دن کے آخری سطر کا کھیل گریہ راجی منتری کرن ریجوجو نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ آتنکوادی حافظ سعید کے خلاف سخت کار ربائی کرے حافظ سعید نے پاکستان میں ہونے والے دکشیت سم میلن میں گریہ منتری راجنا سنگھ کی شرکت کے خلاف پردرشن کی دھمکی دی ہے اس پر گریہ راجی منتری کرن ریجوجو نے سومبار کو کہا کہ انتراشتی سم میلن میں سرکشا مہیا کرانا میزبان دیش کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ گریہ منتری دکشیت کے سم میلن کے لیے جا رہے ہیں اور اس دوران پاکستان کے ساتھ کوئی دوئی پکشیہ بارتا نہیں ہوگی حالکہ اس دوران آتنکوادی کی مددے پر چرچہ ہو سکتی ہے بانگلہ دیش نے بھارت کی سرکشا جنسیوں کو آگہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈھاکا میں ہوئے آتنکوادی حملے کا ماسٹر مائنڈ بھارت میں ہو سکتا ہے بانگلہ دیش کے پولیس ادھکانیوں نے سمبھاو نجت آئی ہے کہ آتنکوادی حملے کے بعد آتنکی سنگٹھن کا پرموخ تمیم بھارت میں آ کر چھپ گیا ہے جولائی میں ڈھاکا کے کیافے میں ہوئے آتنکوادی حملے میں بیس لوگوں کی موت ہوئی تھی اس حملے میں چھے آتنکی بھی مارے گئے تھے تمیم کو پکڑنے کے لیے پورے بانگلہ دیش میں کئی دن سے پولیس کا ابھیان جل رہا ہے سوموار کو لداخ میں چین کی سینہ دیوز کی موقع پر دونوں دیشوں کے بیچ دو سیمہ بیٹھکوں کا آئیوجن کیا گیا اس موقع پر دونوں دیشوں کے سینہ ادھکاریوں نے شرکت کی اور آپس میں رشتے بہتر کرنے پر زور دیا بھارت اور چین کی سینہ انہیں سیمہ پر شانتی بنایا رکھنے اور سبھی سمجھوتوں کا پالن کرنے کی بات کہی بیٹھک کے بعد بھارت کے رکھ شاپ روکتہ نے کہا کہ دونوں دیشوں کی سینہ سیمہ پر شانتی اور یتھاستی قائم رکھنے کے لیے پرتبط ہیں جب مکشمیر کے مکھی منتری محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ کشمیر میں ہنسا کو بڑھاوا دینے کے لیے بچوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے بارہ مولا میں سیول سوسائیٹی کے سدستیوں کے ساتھ بیٹھک کے دوران مکھی منتری نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو ہنسا سے دور رکھیں آتنگ وادی برہان وانی کی موت کے بعد سے جب مکشمیر ہنسا کی چپیٹ میں ہیں ہنسا میں قریب پچاس لوگ مانے جا چکے ہیں جبکہ چھے ہزار لوگوں کے آس پاس زخمی ہیں راجع کے کئی حصوں میں کرفیو لگا ہوا ہے مکھی منتری نے لوگوں سے شانتی بحالی کرنے میں مدد کی بھی اپیل کی ہے اب جن کی پاس پیسہ ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے بچوں کو باہر پیشتے ہیں جن کی پاس نہیں ہے تو وہ کیا کرے گی تو کہیں یہ سازش تو نہیں ہے آنندی بین پٹیل نے گجرات کی مکھی منتری پت سے ستیفے کی پیشکش کی ہے انہوں نے پارٹی کو اپنا ستیفہ بھیج دیا ہے بی جی پیردک شامیت شاہ نے کہا ہے کہ پارٹی کی سنسیدیہ بورڈ کی بیٹھک میں اس پر فیصلہ لیا جائے گا سوموار کو گجرات کی راجتیتی نے اچانک ایک نیا موڑ لے لیا مکھی منتری آنندی بین پٹیل نے فیس بک پر پوسٹ لکھ کر بتایا کہ انہوں نے پت چھوڑنے کا فیصلہ لیا ہے اس کے تھوڑی دیر بعد انہوں نے خود میڈیا کے سامنے آ کر اس تیفے کی وجہیں گنوائی دوہزار سیونٹین کے انتھ میں گجرات میں ویدان سبا کے چنان آنے والے ہیں اور راج میں ہر دو سال کے بعد ہونے والی مہتوہ پورنا وائیبران گجرات سمیٹ میں بھی جنواری دوہزار سترہ میں آنے والی ہیں نو نیوکتہ مکھے منتری کو پورنا سمائے ملے اس لیے میں نے دو ماہ پہلے پارٹی کے ورشتر نترطوے کے سامنے اس جمعیداری سے مکتہ ہونے کی ویرانتی کی تھی میں اس پھیر سے اس پتر کے مادیم سے پارٹی کے ورشتر نترطوے کو مجھے مکھے منتری پرد کی جمعیداری سے مکتہ کرنے کی ویرانتی کرتی ہوں اس پیشکش کے گھنٹے بھر بات ہی بی جی پی اتھیاکش امیش شاہ نے کہا کہ مکھے منتری کے روپ میں انہوں نے ذمہ داریاں بکھو بھی نبھائیں انہوں نے کہا ہے کہ نومبر میں ان کے 75 سال سماپتہ ہو رہے ہیں اور کیونکہ جو نیا بیکتی پارٹی لانا چاہتی ہے اس کو ایک سمائے ملنا چاہیے تو اس لیے انہوں نے سویم اپنے پت سے مکت کرنے کے لیے پارٹی کو ریکویسٹ کی ہے اب انہوں نے جو پتر مجھے لکھا ہے میں پارلیمنٹی بارڈ کے سامنے رکھوں گا اور پارلیمنٹی بارڈ اس پر نینائے کرے گا دلیت یوکوں کی بٹائی اور پٹیل آندولن کو لے کر مکھے منتری پچھلے کچھ سمیے سے ویپکش کے نشانے پر رہی ہیں وہیں پچھلے کچھ دیروں سے بیجی پی میں آم رائے بن رہی تھی کہ پارٹی میں 75 پار کر چکے نیتاؤں کو اگلی پیڑھی کو آگے آنے کا موقع دینا چاہیے بیوری رپورٹ راجی سبھا ٹی بی جی ایسٹی بیل بودھوار کو راجی سبھا میں پیش ہوگا بیجی پی نے سانسدوں کو ویپ جاری کر کے اگلی تین دن تک سادن میں موجود رہنے کو کہا ہے پچھلے ہفتے کیابینٹ نے بیل میں کچھ سنشودھنوں کو منظوری دی تھی دیش میں سب سے بڑی کر سدھار سی جڑا جی ایسٹی سمویدھان سنشودھن بیل بودھوار کو راجی سبھا میں چرچہ کے لیے رکھا جائے گا سنسد یہ کاریے منتری اندھ کمار نے سونوار کو یہ بات کہی بیجی پی نے اس کے لیے پارٹی سانسدوں کو وحب بھی جاری کیا ہے پی ٹی آئی کے مطابق سانسدوں سے اگلے تین دنوں تک سادن میں موجود رہنے کو کہا گیا ہے جی ایسٹی پر بھی ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ سبھی لوگ جو ہے اس میں سہمتی کے آدھار پر جو ہے وہ اس کو پاس کر رہا ہے کیابینٹ نے کانگریس کی مانگ بانتے ہوئے پچھلے سپتہ سمیدھان سنشودھن بل میں ایک فیصدی وینرمان کر ختم کرنے کو منظوری دی تھی وہیں راجیوں کو اگلے پانچ سال تک راجسم نقصان کی پوری بھرپائی کی جائے گی کیندر اور راجیوں کے بیچ ویواد پر جی ایسٹی پریشت فیصلہ کرے گی کانگریس کی مانگ تھی کہ سپریم کورٹ کے نیائے دھیش کی اگوائی میں ایک سمیتی بنا کر اسے ویواد نپٹانے کی ذمہ داری دی جائے جی ایسٹی کی در کو سمیدھان سنشودھن بل میں شامل کرنے کی مانگ بھی سرکار نے نہیں مانی ہے ویتمنٹری انون جیٹلی نے سوموار کو بھی وپکشے دلوں کے نیتاؤں سے ملاقات کر اس پر عام رائے بنانے کی کوشش کی جی ایسٹی کو آزاد بھارت کا سب سے بڑک کر سدھار مانا جا رہا ہے اس سے پورے دیش کو ایک بازار بنانے میں مدد ملے گی اور وکاس میں تیزی آئے گی بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی بھارتی مزدوروں کی مدد کے لیے ویدیش راجی منتری جنرل وی کے سنگھ آز سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے سنسد کے دونوں صدروں میں ویدیش منتری سوشمہ سوراج نے سادن کو سعودی عرب میں پھسے بھارتی مزدوروں کو واپس ودیش لانے کا بھروسہ دلائیا ویدیش راجی منتری ام جی اکبر سعودی سرکار کے ساتھ بھارتی مزدوروں کے بقایا رقم کو واپس دلانے کے لیے پریاز کر رہے ہیں سعودی عرب میں بیروزگار قریب دس ہزار بھارتی مزدوروں کی مدد کے لیے کوششیں تیز ہو گئی ہیں شونکال میں ویدیش منتری سوشمہ سوراج نے بتایا کہ بھارتی دوتاواس بیروزگار شرمکوں کو کھانے پینے سمیت دوسری ضروری چیزیں مہایا کر آ رہا ہے ویدیش منتری نے کہا کہ کمپنیوں سے بات کی جائے گی اور مزدوروں کا پورا بقایا دلائے جائے گا جلد ہی ان کی سوڈیش واپسی سنشت بھی کی جائے گی اسے پہلے سدن میں سانسدوں نے سعودی عرب میں بھارتی مزدوروں کی بیروزگاری اور ان کی بھکمانی کا مددہ اٹھایا بیہار کے سات سو مزدور جا کر کے جدہ میں پھسے ہوئے ہیں اس لیے کہ یہاں کام نہیں ملتا ہے وہاں روٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں کر کھانا مالک نے وہاں کی کمپنی نے آٹھ مہینے سے ان کا ویتن بند کر رکھا ہے مائنائٹی کے لوگ گئے ہیں اور پھسے ہوئے ہیں اور وہاں کی سرکار وہاں کی سرکار جو ان پر ایسٹو سٹی کر رہی ہے جیلوں میں بند ہیں ان کو روٹی نہیں مللا ان کے پارک پورٹ جمع کر لیے گئے یہ تو ایک نردیتہ کا ایک طریقہ ہو گیا انتراشتری بازار میں کچھے تیل کی گرتی قیمتوں کا اثر سعودی عرب کی آرٹھ فیوستہ پر بھاری پڑا ہے اس کی وجہ سے ستھانی کمپنیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے مندی کی وجہ سے کمپنیوں نے بھاری تعداد میں مزدوروں کی چھٹنی کی ہے جس کی وجہ سے سنکٹ گہرا گیا ہے دیش کے میڈیکل کالیجوں میں داخلے کے لیے راشتری پاترتہ سہ پرویش پرکشہ یا نیٹ کو لاغو کرانے سے جڑا ویدھے کل راجی سبھا سے بھی پارت ہو گیا اس سے اب نیٹ کو سمویدھانیک درجہ مل گیا ہے کہ اندرے سواست اور پریوار کلیان منتری جے پی نڈا نے بھروسہ دیا کہ راجیوں کی سہمتی سے پرکشہ کی بھاشا اور پاٹھکرم تیہ ہوگا جو اگلے شاکشونک ستر سے لاغو ہوگا بھارتی آئیور ویجیان پریشت سنشودھان ویدھیاک اور دنت چکیتسہ سنشودھان ویدھیاک پر چرچہ کا جواب سواست منتری نے دیا انہوں نے کہا کہ نیٹ لاغو ہونے سے میڈیکل کالیجوں میں پرویش کی پرکریہ پاردرشی بنے گی ہم لوگوں نے سٹیٹ گورنمنٹس کو لکھ دیا ہے کہ پچھلے تین سالوں میں آپ کے ہاں سٹیٹس میں کس کس لینگویجز میں آپ نے اگزامنیشن لیا ہے اس کو ہم کو آپ بتائیں اور اس کے اقارڈنگلی the examinations will take place according to their languages چرچہ کے دوران تمیل نادو کے سنشودھانے اس کومن پرویش پریشت کا ویروت کیا سنشودھانیشن ہے برکریٹ 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 سنشودھانے میڈیکل کالیجوں میں کم سیٹوں سے لے کر شہری اور گرامیر علاقوں میں ڈاکٹر کی کمی نیجی سنسدھانوں میں آرکشن اور کیپیٹیشن فیز سے جڑا مددہ اٹھایا اب اس ناتک اور پراس ناتک میڈیکل ایڈمیشن کے لیے پورے دیس میں ایک یونی فارم اگزام ہوگا آپ اگزیٹ اگزام کمپل سری کر دیجئے آپ کو جو یہ آشنکہ ہے کہ کہیں کوالٹی خرام نہ ہو جائے اس ڈونیشن کے سسٹم کو آپ اس اگزام کے ساتھ ختم کرے گی نہیں کریں گے جو پرائیویٹ لوگ ہے پرائیویٹ کالیج ہیں یہ ریجنویشن یہ سرکاری ہسپتالم ہوتا ہے یہ پرائیویٹ ہسپتالم ہوگا کی نہیں ہوگا there should be a provision for انشوری cross subsidization and free ships and scholarships should be provided for students from backward sections government colleges میں ایک پرائیویٹ ایک student admission لیتا ہے اس کے اوپر آپ جو سبسیڈی دیتے ہیں وہ آپ اس کالیج کو دے دیجئے یا اس پرائیویٹ کالیج کو دے دیجئے یا اتنا اس کو پرمیٹ کر دیجئے دیش کے سبھی سرکاری اور نیجی کالیجوں میں MBBS BDS اور سنات کوتر پاٹھ کرموں میں پرویش کے لیے سپریم کورٹ کی اور سے اسی سال سے نیٹ لاغو کرنے کا فیصلہ دیا گیا تھا پنچنن مشرا راج سبھا ٹی وی خرض وسولی قانونوں کو مضبوط کرنے سے سمبندت سنچودن ویدھیک کو لوگ سبھا کی منظوری مل گئی چرچہ کے بعد پرتیبھوٹی ہیتوں کا پروتن اور خرض وسولی ویدھی اور پرکین اپبند سنچودن ویدھیک دوہزار سولہ کو صدن نے پارت کر دیا ویدھیک کے پارت ہونے سے پرتیبھوٹی ہیتوں اور قرض وسولی سے جڑے دوہزار دو انیس سو تینانبے انیس سو چھانبے اور اٹھارہ سو نینیانبے کے قانونوں میں سنچودن کا راستہ صاف ہو جائے گا ساتھی بینکوں کے لئے قرض وسولی آسان ہوگی اور رزب بینک کے ادھیکاروں کا دائرہ بھی بڑھ جائے گا بحث کا جواب دیتے ہوئے ویدھونتری انونجیٹلی نے کہا کہ جان بوجھ کر قرض زدہ نہیں کرنے والوں کو دائرے سے باہر رکھا گیا ہے دیش میں دلے تتپیڑن کی گھٹناوں کو لے کر سنسد میں چنتا جتائی گئی اور اسے روکنے کے لئے کڑے قدم اٹھانے کی مانگ کی گئی کانگریس نے اس معاملے میں پردھان منتری سے جواب مانگا ہے ادھر گجرات میں اونہ معاملے کو لے کر دلتوں کا اندولن تیز ہو گیا ہے لوگ سبھا میں دیش میں دلت اور ارپسنکیوکوں کے اتپیڑن کی بڑھتی گھٹناوں پر چنتا جتائی گئی ٹی ایم سی نے گورکشا کے نام پر دلتوں پر اتیچار کرنے والوں کے خلاف کڑی کارروائی کی مانگ کی وہیں سی پی ایم نے دلت پریواروں کی خراب حالت کا مددہ اٹھایا دلتوں کا مددہ جو لوگ آج دیش میں آسکینا کا پیدا کرتا ہے وہ لوگوں کو بہت سٹان میلرز لینا ہوگا اسے خلاف میں راجی سبھا میں کانگریس کے اپنیتا آنند شرما نے اس مددے کو اٹھاتے ہوئے پردھان منتری سے جواب کی مانگ کی ایک بھیکا باتا برن ہے ہنسا کی جا رہی ہے اتپیڑن ہو رہا ہے دیش میں دلتوں کا اور الفسنکھکوں کا خاص طور پر ایسے کیونکہ حالات سموچے دیش کے ہیں پردھان منتری سدن میں آ کے راشتر کو آشوست کرے بی ایس پی ادھیاکش مائیواتی بھی چار اگست کو پیڑیت دلت پریوار سے ملنے جائیں گی وہیں بی جے پی نے اس ماملے میں راجنیتی نہیں کرنے کی سلہ دی ہے اس طرح کے سمیدن شیل مددوں پر سیاست کرنے سے نہ تو جو راجنیتی پارٹی سیاست کر رہی ہے اس کو فائدہ ہونے والا ہے اور نہ جن کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے ان کو فائدہ ہونے والا بلکہ لوگوں کے زخموں پر مرہم لگنے کے بجائے نمک شرکتا ہے ادھر رویوار کو احمد آباد میں دلیتوں نے اونہ کی گھٹنا کے خلاف گروت پردرشن کیا اس دلیت مہا سمیلن میں راج بھر سے ہزاروں دلیت پہنچے ان لوگوں نے پانچ اگست کو احمد آباد سے بلند شہر گینگ ریپ ماملے نے راج نیتک رنگ لے لیا ہے ویپکشی دل جہاں اخلیش سرکار سے ستیفہ مانگ رہے ہیں وہیں سمیاج بھادی پارٹی نے کہا ہے کہ سرکار نے ترنت کاروائی کی ہے لوگ سبح میں بھی یہ ماملہ اٹھا اس بیچ کے اندر سرکار نے اس ماملے میں راج سرکار سے رپورٹ مانگی ہے لوگ سبح میں شون نکال کے دوران اتر پردیش کے بلند شہر میں ہوئے گینگ ریپ کا مددہ اٹھا بلند شہر سے بیجے پیسانسد بھولا سنگھ نے خراب قانون ویوستہ کاروپ لگا کر مکہ منتری اخلیش یادو سے ستیفہ مانگا سنسد سے باہر بھی یہ مددہ اٹھا بی ایس پی اور کانگریس نے کہا کہ اس گھٹنا نے پورے دیش کو جھگجوڑ دیا ہے انہوں نے یہ بھی آروپ لگایا کہ اخلیش یادو حالات کو سمحل نہیں پا رہے جدی آپ سے اتر پردیش سمحلہ نہیں جا رہا ہے کانون ویوستہ سمحلی نہیں جا رہی ہے تو بہتر یہی ہوگا اتر پردیش کی جنتہ کے حط میں کہ ان کو مکہ منتری کے پاس سے نیتکتہ کے ادھار پر اسطیفہ دے دینا چاہیے گر جنائے دو محلاؤں پر ہو اور پولیس کچھ اس کے بارے میں کرنا سکے یہ سنکیت دیتا ہے کہ لائن آرڈر جو اتر پردیش کا ہے وہ بہت ہی بگڑ گیا ہے یعنی سادھاراً لوگ بھی اپنے آپ کو سرکشت نہیں محسوس کر سماجوادی پارٹی نے قانون ووستہ پر وپکش کے آروپوں کو خارش کیا اور ترنت کاروائی کا دعویٰ کیا اس بیچ بلند شہر کی عدالت نے تین آروپیوں کو چودہ دن کی نیای کھراست میں بھیس دیا ہے انہیں رویوار کو پولیس نے گرفتار کیا تھا پولیس نے ماملے میں کڑی کاروائی کی بات کہی ہے اتر پردیش سرکار نے انیس احمد انساری کو بلند شہر کا نیا سس پی نیوکٹ کیا ہے راشتریہ مہیلہ آیوگ نے گینگ ریپ کی شکار نابالے کی جانج کرنے والے ڈاکٹر کو سمن بھیجا ہے پیڑیت پریوار نے ڈاکٹر کی رویے کو لے کر شکایت کی تھی اتر پردیش کے راجپال نے توریت کاروائی کیلئے سرکار کی پرشنسہ کی اور کہا کہ ایسی گھٹنائیں روکنا ضروری ہیں یہ واردات شکروار رات کو ہوئی تھی ڈلی کانپور ہائیوے پر بلند شہر کے پاس ڈاکیتوں کے گینگ نے ایک پریوار کو پہلے لوٹا اور پھر محلہ اور اس کی بیٹی کے ساتھ دش کرم کیا روین سنگھ شوران اور پرنف ویڈی ویڈی سبا چناؤں کے مدنظر سونیا گاندھی کا وانہ نسی کارکرم کافی اہم مانا جا رہا ہے اتر پردیش اس دریش کا سب سے بڑا سٹیٹمنٹ ہے اور یدی اس کی شرینی گری جائے کہ اس میں بکاس یا انتی کتنی ہوئی ہے تو شاید انتیب شرینی میں وہ آئے گا دلی میں ڈینگو کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے راجدھانی میں سیزن میں اب تک ڈینگو کے ایک سو انیس معاملے درج کیے گئے ہیں وہیں پچھلے ایک ہفتے میں ڈینگو کے انتیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں پچھلے سال کے مقابلے سال ڈینگو کے معاملے دگری رفتار سے بڑھ رہے ہیں اس بیچ مریضوں کے بڑھتی تعداد کے مدنظر دلی سرکار نے سب یہ سرکاری اسپتالوں اور نرسنگ ہوم میں بیڈ کے سنکھیا دس سے بیس فیزدی بڑھانے کا نردیش دیا ہے اس کے علاوہ سرکار نے چوبیس گھنٹے بخار کی جانچ کرنے کے لئے کہا ہے وہیں ڈینگو کی شکایت ملنے کے بعد نگر نگم نے دلی میٹرو، ڈی ڈی اے، ڈی ڈی سی اور دلی جل بورڈ کے سو سے زیادہ چالان کٹے ہیں دلی میں دوہزار پندرہ میں ڈینگو کے چلتے ساٹھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی جبکہ سولہ ہزار سے زیادہ لوگ اس کی چپٹ میں آئے تھے سپریم کورٹ نے سوکھا پیڑے تلاخوں کے لئے دیئے گئے اپنے نردیشوں کا پالا نہیں ہونے پر چنتا جتائی ہے کورٹ نے کہا کہ کسانوں کو کوئی آرثک مدد نہیں مل رہی ہے اور بینک کسانوں کو قرض نہیں دے رہے ہیں سپریم کورٹ نے کیندر سرکار کو کہا کہ وہ یہ دیکھیں کہ سوکھا پیڑے تلاخوں میں کسانوں کو قرض مل رہا ہے کی نہیں اور چودہ ستمبر تک اس بارے میں جواب پیش کریں سوراج ابیان کی طرف تدائر یا چکا میں کہا گیا ہے کہ کسانوں کے قرض کا پنر نردھارن نہیں کیا گیا ہے اور انہیں راحت سامہ گرین نہیں پہنچائی گئی ہے دیش کے دس سے زیادہ راج بار کی چپیٹ میں ہیں چوبیس گھنٹوں میں پندرہ موتوں کے ساتھ بحار اور عسم میں بار سے مننے والوں کی تعداد بڑھ کر بہتر تک پہنچ گئی ہے جو میں بھی بھاری بارش اور بار سے جڑی الگ الگ گھٹناوں میں کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے موسیٰ ویبھاگ نے کہا ہے کہ دیش کے خریب 21 فیزدی حصے میں 31 جولائی تک کم بارش ہوئی ہے ساتھی امید جتائی ہے کہ اگست اور ستمبر میں سامانے سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے پوروی اور پوروتر بھارت میں بار کی اسٹھیتی گمبھیر بنی ہوئی ہے عسم میں بار سے چوبیس گھنٹوں کے دوران تین موتوں کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر چونتیس ہو گئی راج کے کاجی رنگا نیشنل پارک میں بار سے دو سو جانوروں کی بھی موت ہو چکی ہے اس بیچ عسم ویدھان سبھا دھیاکش رنجیت داس نے کل راشترپتی سے ملاقات کر بار کو راشتریے سمسیہ گھوشت کرنے کی مانگ کی برمپутر ندی جورہٹ اور دھوبری میں خطرے کی نشان سے اوپر بہ رہی ہے ایک لاکھ ہیکٹیر سے زیادہ کی فصل تباہ ہو چکی ہے ساڑھے تین سو سے زیادہ راہت شیوروں میں سوہ لاکھ لوگ شرن لیے ہوئے ہیں بیہار میں بار سے چوبیس گھنٹوں میں بارہ لوگوں کی موت کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد 38 ہو گئی ہے بارہ زیلوں کے 28 لاکھ سے زیادہ لوگ بار پیڑت ہیں بھاگلپور میں گنگا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے وہیں اوڈیشا میں 48 گھنٹوں کے دوران بچھلی گرنے سے مرنے والوں کا آکڑا 52 ہو گیا ہے یوپی میں بارہ زیلوں کے 5000 سے بھی زیادہ گاؤں بار سے جوج رہے ہیں حالانکہ کئی زیلوں میں بار کی ستھیتی میں سودھار بھی ہوا ہے لیکن لوگ پرشاسن کی اندیکھی سے ناراض ہیں ادھر اتراکھنڈ اور مہراشتر میں بارش سے سمبندید گھٹناو میں دو لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ تین انے کے بار میں بہنے کی خبر ہے بھو اسکھلن کی وجہ سے اتراکھنڈ کے زیادہ تر حصوں میں یاتایات استویست ہے رشیکیش بدرینات اور رشیکیش گنگوتری راجمارک پچھلے چار دینوں سے بند ہے جس سے چار دھام یاترہ پر اثر پڑ رہا ہے ادھر دلی انسی آر میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے کل یہاں ایک مہکان کے دہنے سے ایک ہی پریوار کے تین لوگوں کی موت ہو گئی ہم آگے دے سبھی گے سبھی ادھر ہم آچال پردیش میں بھی جم کر بارش ہوئی لینڈ سلائٹ سے جنجیون است ویست ہو گیا بارش اور لینڈ سلائٹ سے راجی کی چھوٹی بڑی قریب ایک سو پچاس سڑکیں اور چار نیشنل ہائیوے بند ہو گئے اگلے چوبیس گھنٹوں میں ہم آچال پردیش میں بہت سارے علاقوں میں بارش ہونے کی امید ہے اور کچھ ایک علاقوں میں باری بارش بھی ہو سکتی باری بارش جو ہے وہ ابھی ڈسٹرک اونا ہمیرپور سولن شملا سرمور اور منڈی ڈسٹرک میں ہونے کی امید ہے وہیں مدھ پردیش کے بھی کئی علاقوں میں زوردار بارش ہو رہی ہے بھاری بارش کی چتاونی کے بعد بھوپال پرشاسن نے آج اسکولوں کو بند رکھنے کا آدیش چاری کیا ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی کینسر ایچ آئی وی بیکٹیریہ سے ہونے والے سنکرمنٹ تناو ہردے رو کے علاج والی دوائیں اوسطن پچیس فیزدی تک سستی ہو گئی ہیں دوائوں کے نیامک راشتری اوشیدی مولی نردھارن پرادی کرن نے چوبیس ضروری دوائوں کے دام گھٹا دیے ہیں پرادی کرن نے چوبیس آوشید دوائوں کے قیمت میں کمی کر کے ان کے ادھکتہ مولی تیہ کر دیے ہیں اس کے علاوہ اوشیدی مولی نیانترڑا دیش کے تحت دوسرے اکتیس دوائوں کے ادھکتہ مولی بھی نردھارت کر دیے گئے ہیں چوبیس میں سے کچھ دوائوں کے دام دس سے پندرہ فیزدی وہیں کچھ کے دام تیس سے پیتیس فیزدی تک گھٹائے گئے ہیں دیش میں بانکنگ لائسنس لینا آسان ہو گیا ہے اب کبھی بھی بانکنگ لائسنس کے لئے آویدن دیا جا سکے گا اب تک آر بی آئی ایک تیہ وقت میں ہی آویدن مانگتا تھا آر بی آئی نے کل یونیورسل بانک کے لئے گائیڈ لائنز جاری کی ہیں آر بی آئی کی گائیڈ لائنز کے مطابق یونیورسل بانک لائسنس کے لئے نیونیتم پونجی پانس سو کروڑ روپے ہونی چاہیے اور بانک پرموٹر کے لئے دس سال کارنبھف ضروری ہوگا ان بانکوں کو ہر سمیں پانس سو کروڑ روپے کا نیونیتم نیٹ ورث رکھنا ہوگا ساتھی ایسے بانکوں کو کاروبار شروع کرنے کے لئے چھ سال کے بھیتر شیئر بازار میں سوچی بدد ہونا ہوگا یونیورسل بانک لائسنس حاصل کرنے کے بعد پچیس فیزدی برانچ بینہ بانک والے علاقوں میں کھولنی ہوگی بڑے کارپوریٹ ہاؤز یونیورسل بانک لائسنس کے لئے آویدن نہیں کر پائیں گے لیکن بڑے کارپوریٹ ہاؤز دس فیزدی نویش کر سکتے ہیں یونیورسل بانک کے لئے پانچ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ ایسٹ والے خیر بانکنگ ویتیہ کمپنیاں یوگی نہیں ہوں گی امریکہ نے لیبیا میں اسلامیک سٹیٹ کے ٹھکانوں پر ہوائی حملے کیے ہیں حملے سرطے شہر پر کیے گئے ہیں جسے آئی ایس کا گڑھ مانا جاتا ہے امریکی رکشہ منترالے کے مطابق لیبیا سرکار کے انرود پر یہ قاربائی کی گئی ہے پینٹاگن نے کہا ہے کہ اس حملے کی منظوری راشفتی براک اوباما نے دی ہے اور یہ حملے آئی ایس سے لڑ رہی سرکاری سینہ کو اس سہیوگ دینے کے لیے کیے گئے ہیں امریکہ اور اس کے سہیوگیں ابھی تک ایراق اور سیریا میں آئی ایس کے ٹھکانوں پر ہوائی حملے کر رہے تھے سرکار کے ساتھ مل کر امریکہ نے پہلی بار لیبیا میں سینہ حس تکشیب کیا ہے کھل کی میدان سے اہم خبر ہے ڈوپنگ معاملے میں پیلوان نرسنگ یادف کو کلین چٹ مل گئی ہے وہ اب ریو اولمپک میں حصہ لینے جائیں گے ناشنل اینٹی ڈوپنگ ایجنسی نے نرسنگ یادف کے پکش میں فیصلہ سنایا ہے نارڈا کے ادھکاریوں نے مانا کہ اس معاملے میں نرسنگ سازش کے شکار ہوئے ہیں اس معاملے کے لمبی سنوائے کے بعد نارڈا نے شنیوار کو اپنا فیصلہ سوموار تک کے لیے سرکشت رکھ لیا تھا نرسنگ یادف دوسرے ڈوپ ٹیسٹ میں بھی فیل ہو گئے تھے اور اپنے خلاف سازش کا آروپ لگایا تھا ہی بات کرکٹ کی کرے تو جامائی کا ٹیسٹ میں بھارت کی پکڑ مضبوط ہو گئی ہے تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک ٹیم انڈیا تین سو چار رن کی بڑھت لینے میں کامیاب رہی بارش سے بعد ات ماچ وہ بھارت میں پہلی پاری انہیں نو ویکٹ پر پانس سو رن بنا کر گھوشت کر دی ماچ کا تیسرہ دن آنجنگ کے رہانے کے نام رہا انہوں نے ایک سو آٹھ رن کی ناباد شت کیے پاری کھیلی ان کے علاوہ ردھیمان سہا نے بھی دمدار کھیل دکھاتے ہوئے سیتالیس رن بنائے بارش کی وجہ سے کئی بار کھیل روکنا پڑا لیکن نو ویکٹ گرتے ہی کپتان کوہلی نے پاری گھوشت کرنے کا اعلان کر دیا ویسٹ انڈیز کی طرف سے روست انچس نے ایک سو اکیس رن دے کر پانچ ویکٹ لیے اس سے پہلے پہلی پاری میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو 96 رن پر ڈھیر کر دیا تھا اور اب آخر میں ایڈ لائنس پر ایک نظر حافظ سعید کے خلاف کارروائی گھرے پاکستان راجنات سنگھ کے دورے کے ویرود پر بھارت کی کڑی پرتک ریا کھرن ری جوجو نے کہا دورے میں کوئی بدلاو نہیں گجرات کے مکھی منتری آنندی وین پٹیل کا سطیفہ بڑھتی عمر کا حوالہ پارٹی نے کہا سنسدیہ بورٹ کرے گا انتیم پیسلا بینکوں کے لیے قرض وصولی ہو گیا سال لوگ سبھا سے سنبندت ودھیک پارت کسان اور کرشی یوگی بھومی قانون کے دائرے سے باہا کر اسم بیہار میں باڑ سے سنبار کو پندرہ کی موت لاکھوں لوگ رہت شغروں میں رہنے کو مجبور اتراخن میں چار دنوں سے گنگوتری ہائیوے بند ہیما چل کے کئی لاکھوں سے کٹا سمپت جوائکہ ٹیس میں بھارت کی پہلی پاری گھوشیت رہانے کے شتح کے بدولر تین سو چار رنوں کی بڑھت بارش سے نہیں ہو پایا تیسرے دن کے آخری ستر کا خیل اور فیلال اس بلچن میں اتنا ہی آگے دیکھئے وشیش نمسکار موسیقی